والمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قرآن کریم کی تفسیر کن چیزوں کی مدد سے کی جائے گی خود اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی فرما دی یہ قرآن کی تفسیر آپ قرآن ہی کی دوسری آیات کے دریا سے کریں یا قرآن کریم کی تفسیر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کریں یا پھر قرآن کریم کے تفسیر صحابہ اکرام کے اقوال سے کریں یا قرآن کریم کے تفسیر تابین اعظام کے اقوال سے یہ پوری تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے بعض میں کچھ شرائط بھی ہیں کہ آپ اگر اقوال صحابہ سے یا اقوال تابعی سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ شرطیں بھی پائی جانی چاہیے اب مسئلہ آیا کیا اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ بھی ہے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا تو لوگوں کا ذہن ایک بار ان آسمانی کتابوں یا آسمانی مذاہب کی طرف گیا جو منزل من اللہ تھے یا ہیں مثلا تورات انجیل کیا ان کتابوں کی مدد سے قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے یہ ایک مسئلہ پیش آیا انہی کو اسرائیلیات سے تعبیر کیا جاتا ہے اسرائیلی روایات جو اہل کتاب سے خبریں آئیں خاص طور سے یہودیوں کی جانب سے تو اب ان سے ان کی مدد سے اسرائیلی روایات کی مدد سے کیا قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے گزشتہ درسے میں اتمام باتیں کی جا چکی خلاصہ کے قول طور پر میں دکھر کر دوں کہ اسرائیلی روایات جب بولتے ہیں تو اس سے مراد اہل کتاب سے منقولہ روایات ہیں خاص طور سے یہودیوں ان کے بارے میں جو حکمیں ہیں وہ تفصیلی یعنی مکمل طور سے آپ رجک نہیں کر سکتے اور مکمل طور سے آپنا بھی نہیں سکتے اسرائیلی روایات تین قسمیں کی ہیں ایک قسم ایسی ہے جس کی تائید خود دینی اسلام کے اندر آخری شریعت کے اندر موجود ہے تو مانا جائے گا کہ وہ صحیح روایت ہے اس کو لیا جائے گا یعنی جس کے صحیح ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کو لیا جائے گا اور صحیح ہونے کا میار کیا ہوگا وہ قرآن سنت میں اس کی تائید آگئی ہو دوسرا ہے ایسی اسرائیلی روایات جس کا جھوٹ ہونا باطل ہونا یقین ہو جائے تو یہ کیسے ثابت ہوگا اس کا بھی وہی طریقہ کہ جو یہ روایت ہے اس کے خلاف قرآن سنت میں آیا ہے جو قرآن سنت میں آیا ہے وہ سچ ہے یہ غلط مانا جائے گا تو ایسی روایت کو رد کرنا ضروری ہے تیسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں قرآن سنت خاموش ہے یعنی ایک اسرائیلی روایت آئی سامنے اس مفہوم کی نہ تو اس بات کے طور پر کوئی آیت یا حدیث موجود ہے اور نہ ہی اس کے تردید کے طور پر تو ایسی روایت کے بارے میں پیانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ تو تم ان کی تصدیب کرو اور نہ ہی ان کی تقضیب کرو نہ تو اس کو صحیح جانو اقرار کرو اور نہ ہی اس کو جھوٹا قرار دو اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو ممکن ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے ملت صحیح ہونے کا امکان اس لیے ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے اور جھوٹ ہونے کا امکان اس لیے ہے کیونکہ ان لوگوں نے ملاوٹ کر لی تو یہ ہوا اسرائیلی روایات اور اس کا حکم تو تفسیر کرنے جب ہم بیٹھیں گے یا ہم پڑھیں گے تو ان چیزوں کا ہمیں خیال لکھنا ہے کہ اسرائیل روایات سے مدد لی جائے گی کی نہیں لی جائے گی تو اس تقسیم کے بعد ہی آپ فیصلہ کر پائیں گے یہ کون سے قسم ہے یہ چند صحابہ راوی ہیں جو اس معاملے میں اسرائیلی روایات کے ساتھ سے مشہور ہوئے جسے قبداللہ بن سلام رضا اللہ تعالیٰ صحابہ رسول ہیں وہ خودعالم دین تھے اپنے مذہب کے یہودیوں کے اور پھر اس کے بعد اسلام قبول کر لیے تو ان کی جانب سے بھی کسرس سے اسرائیلی روایات آئیں دوسرے قابل احبار ہیں وہ حب منبع ہیں اور اسی طریقے سے عبدالعزیز یا عبدالملیک بن عبدالعزیز یہ چار لوگ عبدالملیک بن عبدالعزیز بن جریج یہ چار لوگ ہیں جو اسرائیلی روایات کے ساتھ سے مشہور ہوئے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اسرائیلی روایات کا اثر تفسیر پر کس قدر پڑا عموماً اس کے جو اثرات ہیں وہ بڑے خطرناک ہوئے نقصان دے ثابت ہوئے انہی باتوں کو آج کے درستے ملیا جائے گا خطورت اسرائیلیت کہ جو اسرائیلی روایات ہیں اس کی وجہ سے کیا خطرہ ہے کیا نقصانات ہیں اس کا بیان کہتا اغتر کثیر من المفسرین غفر اللہ لہم بوجود ہی هذه القصص المرویہ عن اہل کتابی والمبطوثہ فی کتبہم اللہتی تسمہ بالاسرائیلیت فنقلوها فی تفاسیرهم بکل ما فیہا من حق والباطن کہتا بہت سارے ایسے مفسرین ہیں جو دھوکہ کھا گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے کہ وہ دھوکہ کھا گئے ہیں کہ ان کے سامنے بہت سارے اسرائیلی روایات موجود تھیں لوگ بیان کرتے تھے ایک کے بعد دوسرا دوسرا بات تیسرا بیان کرتے تھے ایسے ہی بہت سارے کتابوں کے اندر موجود تھے اسرائیلی روایات تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اسرائیلی روایات کو من وعن نقل کر دیا ان کو لگا کہ ٹھیک ہے اور اس کو آگے بڑھا دیا انہوں نے اب اس کے آگے بڑھانے کی وجہ سے اس میں وہ تمام باتیں آگئیں جو سچ تھی اور وہ تمام باتیں بھی آگئیں جو ملاوٹ تھی اب اس کی تمیز نہیں ہو پائی آج بھی تفسیر کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو بہت ساری عیسائیلی روایات ملتی اور بہت ساری لوگ اس کے اعتبار سے بھی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے اچھا کچھ ایسی چیزیں اس میں رہتی ہیں بعض دفعہ کی وہ تھوڑا سا دلچسپی کا سبب بھی بن جاتی مطلب گزشتہ درسیم جیسے بات آئی کہ جیسے آسا موسیٰ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لاتھی کس درخت کی لکڑی کی تھی کس درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی یا ایسے ہی وہ اسرائیلی واقعہ جس شخص سے قدلے کر دیا گیا تھا اللہ نے حق میں دیا کہ ایک بقرہ ایک گائے زبا کرو اب سوال ہی ہے گائے زبا کیا گیا تو اس کے جسم کا کس حصے کو لے کر کے اس میت کو اس مردے کو لگایا گیا کہ وہ زندہ ہوگر کہ ابنے قاتل کا نام بتا دی اس طرح کی تمام چیز یہ اصحاب کحف ان کا کتہ کلر وغیرہ یہ تمام چیزیں اس سے شریعت میں ملدب کوئی خاص مقصد حاصل ہونے والا نہیں لیکن اس طرح کی چیزوں لوگوں کو ملتی ہے تو بیان کرنے مزا تھا تو چونکہ کتابوں میں موجود تھیں لوگوں نے نقل کرنا شروع کر دیا تو اس میں وہ باتیں بھی آئیں جو صحیح ہیں وہ باتیں بھی آئیں جو ان لوگوں نے ملا دیا تھا یہ سچ ہے کہ ملایا قرآن میں اس کی وضاحت موجود حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بینیاز کر رکھا تھا کیونکہ اس سے صحیح چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کے اندر حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں اب ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر وہ ہمارے سامنے نا بھی آئے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے لیکن چونکہ موجود تھی لوگوں نے نقل کرنا شروع کر دیا تو تمام باتیں آئیں گئیں کہتا اب ہم پر واجب ہو گیا کہ جو چیزیں ہمارے یہاں قرآن سے ثابت ہیں ان میں سے اس کو ہم ثابت مانیں اور جس چیز کا بتلان یا کذب یا جھوٹ ہونا ثابت ہے ہمارے قرآن سنت کی روشنی میں تو اس کے جھوٹ کو ثابت کرنا ہم پر واجب ہو گیا کہ الگ الگ کریں کہ کیا صحیح کیا غلط ہے لیکن بہت سارے مفسرین نے اس کی رعایت نہیں کی ان باتوں کو بھی انہوں نے ثابت کر دیا ہے جو ہماری شہیت کے خلاف ہے قرآن سنت میں جس کی قد بھی ثابت ہو جو اس کو بھی انہوں نے صحیح مان لیا اور ان چیزوں کو ان تمام چیزوں کو بلا کسی تفصیل کے تمیز کے انہوں نے نقل کرنا شروع کر دیا کہتے اب اس کی وجہ سے کیا ہوا سب سے پہلی چیز جو کہتے ہیں خطرہ کیا تھا نقصان کیا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اس دین آخری شریعت کا حصہ ماننا شروع کر دیا جب تفسیر کی کتاب میں آپ کو ملے گی اسرائیلی روایات اور ایک عام شخص اس کو پڑھنے بیٹھے گا تو اس کو تیہی لے گئے گا کہ پوری کے پوری دین اسلام ہے کہاں سے لیے بھئی تفسیر سے میں نے لیا بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں دیکھا ہے حالانکہ قرآن اور تفسیر دونوں الگ چیزیں ہیں بعض حباب کہیں گے قرآن میں لکھا ہے تو اب جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے تو وہ ان اسرائیلی روایات کو اس دین کا حصہ ماننے لگے حالانکہ دین کا حصہ نہیں ہے دین وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا چاہے قرآن کی روشنی میں اس شکل میں چاہے حدیث کی شکل میں تو ایک پہلا خطرہ نقصان کہ لوگوں نے اسرائیلی روایات کو دین اسلام کا حصہ ماننا شروع کر دیا وقد قال ابن عباس اللہ تعالی ابن عباس اللہ تعالی انہوں نے اسی بات سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے چند باتیں کہیں کہا ہے ہم آشر مسلمین کئی فَتَسْأَلُونَ اَهْلِ كِتَابِ عَنْ شَيْءٍ اے مسلمانوں کی جماعت تم لوگ اہلِ کتاب سے کیوں سوال کرتے ہو کسی چیز کے بارے میں یعنی کسی چیز کے بارے میں اہلِ کتاب سے یهودیوں سے یا نصرانیوں سے سوال کیوں پوچھتے ہو فتوہ کیوں طلب کرتے ہو وَكِتَابِكُمُ الَّذِي أَنْزَرَهُ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيُّكُم اور حالانکہ تمہاری کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے وہ موجود ہے یعنی شریعت دین اسلام یعنی شریعت آخری شریعت کی موجودگی کے باوجود آپ ان سے سوال کیوں کرتے ہیں اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس شریعت کے اندر اپنے دین کے اندر تبدیلی کر دی ہے اضافہ کر دیا ہے اس کے باوجود تم ان سے سوال کرتے ہو وَقَدْ حَدَّتَكُمُ اللَّهُ اللہ رب العالمین نے تم سے بیان بھی کیا ہے اَنْ اَهْلِ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهُ وَغَيِّرُوا کہ اہلِ کتاب نے جو ان کو اللہ کی کتاب دی گئی تھی اس میں تبدیلی کر دیا ہے بدلاؤ کر دیا ہے فَكَتَبُوا بِعَيْدِيهِمْ اور کچھ بات ہے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ کیا کہنا شروع کر دیا یہ اللہ کی جانب سے یعنی اس کو بھی وحی الٰہی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا لَيْشْتَرُوا بِذَلِكَ ثَمَن قَلِيلًا تاکہ اس کو حقیر قیمت میں بیچ سکیں فتوہ بیچ سکیں اَوَلَا يَنْحَاكُمَّا جَاءَكُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ کیا تمہیں جو تمہارے پاس دین آ چکا ہے یہ تم کو ان سے سوال کرنے سے روکتا نہیں جب تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تو ان سے پوچھنے کے دروت کیا ہے اب یہ آخری ٹکڑا دیکھئے بڑے زبدس بات کی انہوں نے فَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْكُمْ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی یہودی کو یا نسانی کو نہیں دیکھا ہے کہ جو تم سے سوال کرے مسلمانوں سے سوال کرے اپنی دین کے بارے میں اپنی کتاب کے بارے میں جبکہ ان کے دین میں کافی تبدیلی آگئی بہت کچھ اس میں نقصان ان کا ہو گیا اگر اس دین کو اس کتاب کو اس شریعت سے حل کرنا چاہے تو حل ہو سکتا ہے کہ جو باتیں ثابت تھیں شریعت نے اس کو ثابت رکھا بھی ہے لیکن وہ کبھی ہم سے سوال کرنے نہیں آتے لیکن ہم ان سے سوال کرنے جاتے ہیں اس چیز کو ہمیں لے کے بیٹھنا چاہیے آخر ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم اہل کتاب سے اپنے مسائل حل کر آئے اپنے دین کی باتیں باتوں کو حل کرنے کے لئے اس کی وضاحت و تفسیر کے لئے ان کی مدد لیں کیا اس کے ضرورت ہے نہیں وہ تو کبھی ہم سے سوال نہیں کرتے یہ چیز سمجھنے کی اس کے علاوات دوسرے مسائل میں بھی جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان غیر مسلم سے متاثر کر کے ان کی جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایک قدم بڑھ کر کے ہماری جانب آنا نہیں چاہتے ہیں اختلی مسائل آتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں یہ کر لیں کیا یہ کر لیں کیا یہ کر لیں کیا یہ کر لیں بہت سوال مسائل رہتے ہیں کیا وہ بھی ہمارے لئے یہ کرتے ہیں کیا میں ایک بات کہتا ہوں ہمارے ہاں ایک قرآنہ والا ہے وہ شاید جین مذہب سے ہیں کس سے پتہ نہیں جن کے ہاں کچھ کھایا میٹ وغیرہ نہیں کھایا جاتا جین جین ہے نا ہم نے ان کو کبھی بھی دعوت دیا آئیے ہمارے پاس عید کا موقع آیا تو وہ ہار تھا ہم پڑوسی ہیں تو انہوں نے کہا بہت کھل کے انہوں نے کہا کہ دیکھئے آپ کا کھانا کھانے میں کوئی اطراز نہیں لیکن ہمارے دھرم میں ایسا ہے کہ ہم اس جگہ نہیں کھاتے جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں کیا اتنی وضاحت کے ساتھ کبھی ہم غیر مسلم کو جواب دے پاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کا یہ آپ کا یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے تکلیف میں دکھت میں شریک ہیں جہاں ہم ضرورت پڑے گے ہم کھڑے ہیں لیکن اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے بہت ممکن ہے چند لوگ ایسے ہوں ورنہ زیادہ تر لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے نہیں کھائیں گے لیکن چھپا اپا کر پھیک دیں گے اس طرح کا معاملہ ہے وہی میں کہنا چاہتا ہوں عبداللہ بن بیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی فلا واللہ ما رأینا رجلا منہم يسألوکم عالذی انزل علی میں نے اللہ کی قسم کسی بھی یہودی کو نصرانی کو نہیں دیکھا جو اپنی دین کے بارے میں ہم سے سوال کرتا ہوں ہمارے بچے دیوالی کے موقع پر پڑھا کے پھول لیں گے کیا ان کے محلے میں ہمارے تیوہار کے موقع پر ان کے محلے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہو جو ہمارا شیعار ہے نہیں بہران یہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر ہم کو تفوق چاہیے فکری طور پر ہم کو بلند ہونا چاہیے اپنی سوچ بھی ویسے رکھنے چاہیے یہی پیغام ایسے ملتا ہے تو عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خطرات ہیں اس سے بچنا چاہیے ورنہ لوگ اس کو دین کا حصہ ماننے لگیں گے تو یہ خطرہ دوسرا چیز جو ہے جو اور بڑا خطرہ ثابت ہوا خطرات و من حیث رفعہ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں نے ان اسرائیلی روایات کو مرفوع روایت بنا دیا یعنی اس کی نسبت پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانت کر دی بہت سارے ایسے موضوع روایت ملیں گی جو اصلاً خود کسی نے گڑھا نہیں گدشتہ ادیان کی تھی اب وہ ان کو مل گئی اور اس کو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا یعنی مرفوع روایت مرفوع روایت ہم چھوڑ نہیں سکتے تو اب یہ دوسرا نقصان ہوا ان روایت الاسرائیلیات وَلَا سِيَمَ الْمَقْدُوبُ وَالْبَاطِنِ مِنْهَا لَوْوُقِفَ بِهَا عِندَ قَائِلِهَا لَكَارَ الْأَمْرُ مُحْتَمِيلًا کہ اسرائیلی روایات جب بیان کی جائیں خاص طور پر جھوٹی روایات ہیں تو بیان کرنے کے بعد اصل طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ واضح کر دیں کہ یہ غلط ہے چلی مان لی اس نے بیان نہیں کہ خاموش رہ گیا تو کہتے ہیں کَارَ مُحْتَمِيلًا اس میں چلو ٹھیک ہے کم گنا لیکن معاملہ اس سے عادہ ہے وَلَكِنَّ الشَّنَاعَ وَكَبِيرَ الْإِثْمِ أَنَّ بَعْدَرُ الزَّنَادِقَ وَالْوَزَّاعِينَ وَضِعَافِ الْایمَانِ قَدْ رَفْعُوا هَذِهِ الْإِسْرَائِلِيَاتِ الْمَعْصُومِ صلی اللہ علیہ وسلم وَنَسَبُوهَا إِلَيْهِ سَرَاحَةً کہ بعض ایسے لوگ جو زندی قسم کے ہیں بے دین قسم کے ہیں یا وَالزَّاعِينَ جو حدیثیں گڑھنے والے ہیں وَضِعَافِ الْایمَانِ یا کمزور ایمان والے ہیں انہوں نے صرف اس کو بیان کرنے پر اکتفاہ نہیں کیا بیان کرنے کے بعد اس کے نسبت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دی مرفو قرار دے دی اقدم سراحت کے ساتھ تو اب تو یہ اور خطرناک معاملہ ہو گیا یعنی دین میں ملاوٹ ہو گئی جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی نہیں ہے اس دین کا حصہ ہی نہیں ہے اس کو لاکرکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دینا یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ یہ دین میں اضافہ کا سبب بن جاتا ہے اس آلی روایت حدیث کے نام پر روایت کے نام پر لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں اگر نسبت نہیں بھی کیے ہیں یہ بولنے کہ یہ ایک روایت ہے تو عام لوگ تو یہ سمجھیں کہ یہ دین ہے یہ وہ روایت کیسی ہیں کس کی ہیں کہاں تک پہنچتی ہیں اس کی حیثیت کیا وہ الگ مسئلہ ہے لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے آج کی عربی میں اگر کچھ دکھا دیجئے تو دین مان لیتے ہیں چہ جائے کی روایت ہو آج کوئی جملہ آپ عربی میں بنائی ہے آواشر پر فاروٹ کر دیجئے اس کو دین کے نام پر لوگ فاروٹ کریں گے تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ جو قوم اتنا معصوم ہے بیچاری کہ عربی زبان میں کوئی چیز آج ہے اس کو دین ماننے لگتی ہے اگر اس قوم کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت پہنچا دی جائے تو ظاہر سے بات ہو دین ہی مانے گی دین میں اضافہ کا سبب بن جائے گا اور عوام تو چھوڑیے بڑے بڑے جو پڑھے لکھی لوگ ہیں ان سے ہاں کو تاہی غفلت ہو جائے گی تو یہ ایک نقصان تو کہا یہ اسلام میں واضح طور پر خیانت ہے اضافہ کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کسی چیز کی نسبت کسی صحابی تک ہے وہ بھی غلط ہے لیکن اگر نسبت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جائے تو وہ اور خطرناک ہے وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے اس لیے وَلَا نَشُكُّ فِي تَبْرِدِ سَاحَتِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم عنہ لِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى اور ہم اس میں ہمارے لئے کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں سے بے نیاز ہیں ان کے ہاں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہنیبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات بولا کرتے تھے جو اللہ کی جانب سے وحی آتی تھی وَمَا يَنْتِقْوَنِ الْحَبَا اِنْهُوَ إِلَّا وَحِيُّهَا میں نے دو خطرات بتایا آپ کے سامنے پہلا خدشاہ کیا تھا؟ نقصان کیا ہے؟ کہ لوگ اس کو دین ماننے لگیں دوسرا کہ بعض لوگوں نے صرف نقل نہیں کیا نقل کرنے کے ساتھ ان اسرائیلی روایات کو پہنیبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو مرفوع روایات بنا دیا ہے تو یہ دین میں اضافہ کا سبب بن گیا تیسرے چیز تیسرا نقصان اور خطرہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسرائیلی روایات کوئی صحابی رسول ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگ اس کو مرفوع حکمی کے درجے میں لے جاتے ہیں مرفوع حکمی کے مرفوع سمجھتے ہیں یعنی ہے تو روایت موقوف موقوف کا مطلب جس روایت کی سنت صحابی تک پہنچے وہ موقوف ہو گئی اور بعض حالات موقوف کے ایسی ہوتی ہے کہ سنت تو صحابی تک پہنچتی لیکن کچھ حالات ایسی کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کہ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو وہ مرفوع روایت نہیں ہوتی لیکن اس پر جو حکم لگتا ہے تو درجہ اس کو ملتا ہے وہ مرفوع گیا یعنی اس کو ماننا پڑتا ہے یہ ہے موقوف مرفوع حکمی موقوف روایت صحابی تک یعنی صحابی کا قول ہو گیا لیکن اسی موقوف روایات میں بعض میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ صحابی تک سنت تو ضرور پہنچ رہی ہے لیکن یہ بات ایسی ہے کہ یہ صحابی اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے اس میں ایک شرط ہے جس میں رائے کی گنجائش نہ ہو یعنی ایسی بات صحابی نہیں کی جس میں رائے کی گنجائش نہ ہو مثلا آخرت کے متعلق کو یہ بات کہہ دی تو صحابی اپنے ذہن سے اپنے قیاس سے اپنے اشتہاز سے آخرت اور غیب سے متعلق بات نہیں کر سکتے تو اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں تو اس کہا جاتا ہے کہ مرفوع حکمی ہے تو یہ دوسرا خطرہ یہ ہے کہ بہت سارے اسرائیل روایات ایسی ہیں جو کسی صحابی تک سند اس کی پہنچتی ہیں یہ فلان صحابی نے یہ بات فرمائی ہے ان صحابی نے کہاں سے لیا تھا آگے اس کا تذکرہ نہیں پس جو شخص سے معاملے کے حقیقت کو نہیں جانتا اس نے غمان کر لیا یا وہ شخص جس کو علم حدیث کا علم نہیں ہے اس نے غمان کر لیا کہ اس نے اس چیز کو ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سناو لِأَنَّا مِنَ الْأُمُورِ اللَّتِي لَا مَجَالَ لِلْرَّأِ فِيهَا کیونکہ یہ ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں جس میں اپنے اقل سے اپنے ذہن سے اپنے اشتہاد و قیاس سے کہیں نہیں سکتے اس طرح کی بات ہے لِأَذَا فَلَهَا حُقْمُ الْمَرْفُوعِ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر مرفوع حکمی کا درجہ اس کو ملے گا یعنی اس حدیث پر جو موقوف ہے اس پر مرفوع کا حکمیں لگ جائے گا حالانکہ دونوں بہت فرق ہیں مرفوع حکمی وہ ہے کہ ایسی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہو یا شریعت کی مزاج کے مطابق ہو گرچہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ہے یہاں یہ معاملہ ہے کہ یہ شریعت کا حصہ ہی نہیں تھی لیکن چونکہ بات ایسی ہے جس میں عقل کی گنجائش نہیں مثال کی طرح میں کہوں اسے بات آئی موسیٰ علیہ السلام کے لاتھی کے معاملے لے لیجئے کہ وہ کس درختی کی لکڑی کا بنا ہوا تھا کیا کوئی شخص اشتہاد کر کے بتا سکتا ہے کیونکہ لاتھی بھی سامنے موجود نہیں نا اس کے آثار بھی کہیں نہیں ہیں کہ چلو کچھ تحقیق کر کے پہنچا جا سکے اب بعض صحابی اگر کہہ رہے ہیں اسرائیلی روایات ان کے پاس تو اس روشنی میں اگر کہہ دیئے ہیں تو بعض لوگ جن کے پاس علم حدیث کا علم نہیں ہے تو وہ ممکن ہے یہ سوچیں کہ شاید انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہو سنت تو انہوں نے صحابی تک پہنچ رہی ہے لیکن ممکن ہے چونکہ بات ایسی ہے جس میں رائے کے گنجائش نہیں ہے اپنے اشتہات سے کہہ نہیں سکتے تو ممکن یہ ہے کہ انہوں نے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ مرفوع حکمی ہے اور جب مرفوع حکمی کا درجہ مل جائے گا تو اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے تو یہ تیسرا خطرہ ہے یا نقصان کہہ لیجئے کہ موقوف وہ روایت جو اسرائیلی روایت ہے صحابی تک سنت پہنچتی ہے تو جن کے پاس علم حدیث کے تعلق سے علم نہیں ہے تو وہ اس کو مرفوع حکمی کا درجہ دے دیتے ہیں وجہ یہ بیان کرتے ہیں چونکہ بات ایسی کی گئی ہے جس میں رائے کی گنجائش نہیں ہے نہیں میری بات سمجھ رہے ہیں یہ تین اہم چیز انہوں نے ذکری کی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اولاں لوگ اس چیز کو دین کا حصہ ماننے لگتے ہیں جو دین ہے ہی نہیں دوسری بات اس سے خطرناک کہ بعض لوگوں نے اسرائیلی روایات کی نسبت پین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کر دی مرفوع قرار دے دیا تو یہ اضافہ ہو گیا دین کے اندر اور تیسری یہ سنت تو صحابی تک پہنچی ہے اب اس کو مرفوع حکمی کا درجہ دے دیئے ہیں کہ بات ایسی تھی کہ اس کے اندر اقل کی گنجائش نہیں اب اس کے بعد انہوں نے خلاصے کے طور پر چند چیزیں چند پوائنٹ ذکر کی ہیں نقصان کیا ہوا تین نقصان تو آپ کے سامنے آئے ان باتوں سے یعنی دین کا حصہ مال لینے سے یا اسی طریقے سے مرفوع قرار دے دینے سے یا مرفوع حکمی کا درجہ دے دینے سے خطرات نقصانات کیا ہیں اس کو اور واضح کیا انہوں نے کہتے ہیں لا شک کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلی روایات کے برے اثرات اسلام پر اور مسلمانوں کے عقیدے پر بہت زیادہ پڑیں اس میں سے چند چیزیں انہا فتحت لی اعداء اللہ من المبشرین النصارا والمستشقین منفذن ينفذون منہو الى الطعن فی الاسلام وفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرائیلی روایات نے ان کے لئے راستہ کھول دیا ہے جو اسلام اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایب جوئی کرنا چاہتے ہیں تعان کرنا چاہتے ہیں خاص طور سے نصارا اور مستشقین مستشقین ان لوگوں نے انہی روایات کی مدد لے کر کے کہ بھئی تمہاری کتابوں میں چیزیں موجود ہیں اس کی مدد سے اسلام کو بدنام اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی اب ظاہر سے بات ہے اگر ہماری کتاب میں ہیں وہ کس حیثیت سے وہ بہت اس سے نہیں ہے سیدھا ہے کہ آپ کی کتاب سے میں بول لاؤں آپ کی کتاب سے میں بول لاؤں موتبر کتاب سے بول لاؤں یہاں تو معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب میں درج ہے اور اس کی نیچے حق میں بھی لگا دیا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے اس کے باوجود لوگ اس کتاب کا حوالہ دے کر آپ کو بدنام کریں کہ آپ کی کتاب میں یہ ہے وہ بعد میں لوگ جا کے دیکھیں گے موضوع ہے کی نہیں ہے آگے کیا لکھا ہے کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ آگے کا کاٹ کر کے پیچھے کا کاٹ کر بیچ کا لے لیتے اور اس کے دریائے سے آپ پر حجت قائم کرتے ہیں یہاں معاملہ ہے ہماری کتابوں میں درج ہے تو ان اسرائیلی روایات کے دریائے سے وہ مسلمان اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تعان کرتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں تو اس کو ذکر کرنے کا ایک نقصان یہ دوسرے نقصان استحوت بحوث ہاؤلہ المستشریقین المبنیت على الروایات الباطلة التي رواها المفسرون والأخباریون یہ جو مستشریقین ہیں مستشریقین ایک اسطلاح ہے انشاءاللہ سباکفتو کریں گے یہ جو مستشریقین ہیں انہوں نے بہت سارے کتابیں لکھیں مقالات لکھیں بحوث لکھیں اور ان کی بنیاد زیادہ تر ایسے ہی باطل روایات پر ہیں جن کو کنوں نے روایت کیا ہے مفسروں نے روایت کیا ہے اور تاریخ معرخین نے روایت کیا ہے جو تاریخ نقل کرتے ہیں معرخین نے روایت کیا ہے اب ان کو موقع ملا کہ ہماری کتاب میں اگر ہم ذکر نہ کرتے تو شاید وہ محفوظ بھی نہ رہتے اس پر لوگ اعتماد بھی نہ کرتے ہم نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا وہ پرنٹ ہو کر کے آ گئی جب تک کتاب ہے تب تک وہ محفوظ ہے تحقیق ہوتی رہے گی لوگ تحقیق کرتے رہیں لیکن ان کو ایک کوئنٹ ملا نہ وہاں سے کہ اس ادبار سے ہم گفتگو کر سکتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں پر جو مفسرین تفسیر کے نام پر اور تاریخ کے نام پر لوگوں نے نقل کیا اب نقل تو انہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی مقارات لکھیا اب نقصان دیکھیں بعد کتاب المسلمین المعاصرین الذین لم يتسلحوا بمعرفت حقیقت الدین وحقیقت حادر روایات کہ بعد مسلمانوں کے جو کتاب یعنی جو رائٹر ہیں مقالہ نویس مقالہ لکھنے والے کتابیں لکھنے والے جن کو ان روایات کی حقیقت کا علم نہیں اور اس دین کی حقیقت کا علم نہیں لیکن پڑھے لکھے ہیں لکھنا آرہا ہے قلمہ چلہ ان کا مطالعہ وسیح ہے تو اب جو ہیں ان لوگوں سے غلطی ہوئی ہے فساروا على نحج المشتشقین فی الاستغفاف بالدین والغض من شأنه باسم العلم حینا حینا و باسم حریت البحث حینا آخر ان لوگوں نے جو ہے تو مسلمان مطالعہ ان کا وسیح ہے قلم ان کا چلہ ہے تو ان لوگوں نے بھی تحقیق کے نام پر سائنس کے نام پر یہ کی تحقیق آزادانہ طور پر ہونا چاہیے اس نام پر انہوں نے وہی منحج اختیار کیا جو مستشقین کا تھا جن کے مقالات انہی باطل روایات پر ہیں انہی کا حوالہ لے کر کے انہی کے طریقے پر یہ تحقیق کر دیں تحقیق ہونا چاہیے آزادی کے ساتھ ہونی چاہیے جس طریقے سے ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہیں اسی معاملے میں دین کے بارے میں بھی ہوگی نبی کے بارے میں اسی طریقے تحقیق ہوگی صحابی کے بارے میں اسی طرح تحقیق ہوگی حالانکہ جو روایات ہیں اسرائیلیات ہیں یا تاریخ کی ہیں اور یہ غلطیاں بہت سارے لوگوں سے ہوئی تحقیق کے نام پر وہ طریقہ اپنایا جو مستشقین تھا حالانکہ مستشقین مسلمان نہیں یہ ایک بڑا طبقہ ہے اور بہت پڑھا لکھا طبقہ ہے جو اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ ہو پڑتی کیوں؟ ان کا مقصد یہ ہے اسلام کی تخفیف کی جائے اس کو ہلکہ کر کے دکھائے جائے اس کی کمیہ نکالی جائے اس لئے انہوں نے کتابیں تک لکھیں ہیں یہ اور بات ہے بات چیزیں بعد میں ہمارے کام آ گئی ہیں تو مستشقین کا مقصد دین کی خدمت نہیں دین اسلام کو نقصان پہنچانا ہے اس کی کمیہ نکالنا ہے اس لئے انہوں نے وہ منحج اختیار کیا اب بعض لوگ تحقیق کے نام پر وہی منحج اختیار کر لیتے ہیں آزادی کے نام پر اور یہ ہے کہ آج کے دور تحقیق کا دور ہے ہر چیز اگدم الگ الگ ہونا بلکل کیجئے لیکن آپ کو طریقہ کون سے استعمال کرنا پڑے گا شریعت اسلامیہ کا ان گیروں کا نہیں یہاں بعض مسلمان کاتبوں سے مضمون نگار سے رائٹر سے غلطیاں یہ ہوئی کہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر انہی کا منحج اختیار کرتے ہوئے جو باتیں مشتشقین کر رہے تھے وہی یہ کرنے لگے کیوں کیونکہ وہ تمام چیزیں ان کے ہاں موجود ہیں اور ان کو کچھ نیا لگا آج لوگ نیا ڈونڈتے ہیں کچھ نیا لگا اور اس کے بنیاد پر لوگوں سامنے پیش کیا اور نئی بات صحیح ہویا غلط لوگوں کے سامنے آپ پیش کریں لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں بڑا مزا آتا ہے آج کچھ نیا اور کمال یہ ہے کہ اگر غلط بات ہے صحیح حدیث لوگ بھولے ہوئے ہیں نئی ہے لوگوں کے لئے پیش کر دیجئے ارے نیا نیا کہاں سے آگیا یہ سچائی ہے بدعات کے خلاف صحیح حدیث ایک پیش کر دیجئے ارے کہاں کہاں سے لے کر آگئے یہ لوگ نیا نیا لے کر کے آجاتے ہیں اور اسی بدعات میں روز ہر سال نیا ایڈیشن آتا ہے اس کا ہاں وہ مزہ بھی آتا ہے لیکن اس کو نے کہاں نیا نیا کہاں سے آ رہا ہے بھئی ایک بات ایک بدعات اجاد کر دیا آپ نے چلو ہم نے مان لیا دوسری سالہ اور آ رہا ہے تیسر سالہ بڑھتا چرا جا رہا ہے اس کو کوئی نیا ایک نام پر جو ہے ان کو الجھن نہیں ہو تو اس کو فورا ایکسپ کر لیتے ہیں حدیثی رسول آپ پیش کر دیجئے چون ان کے لئے نئی ہو حالانکہ حدیثی رسول نئی نہیں بہت پرانی ہے ان کے علم ادبار سے نیا ہے تو اس کو قبول کرتے وقت ان کو پریشانی ہوئے لگتی تو نئی چیزیں دلچسپی کا سبب ہوا کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں جب پیش کریں گے تحقیق کے نام پر کہتے ہیں نئی تحقیق آئی ہے تو یہی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ دوسری کے منحج کو اختیار کر کے مسلمان کتاب مسلمان رائٹرز یہ غلطیاں کر رہے ہیں ان کے منحج کے ادبار سے تحقیق کے نام پر وہی باتیں کرنے لگتے ہیں جو مستشقین کرتے ہیں اور مستشقین کا منحج جو تھا طریقہ جو تھا ان کے جو ہے بہوث مقالات یا جو ہے تحسس کا جو بیس ہے وہ یہی حسائلی روایات اور جو ہے خرافات ہے نمبر تین اعتقاد من لا یعلم حقیقت العلم حقیقت الامر ومن ليس من اہل العلم بالحديث انہا متلقات ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِلَّمْ تَكُن مَرْفُوعَةٌ صَرَحًا وہی بات جو گزری کہ بعض ایسے لوگ جن کو دین کی حقیقت کا علم نہیں ہے جن کے پاس حدیث کا علم نہیں ہے وہ انہی حسائلی روایات کو مرفوع روایات سمجھنے لگتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئی ہوئی بات سمجھنے لگتے ہیں اور یہ دین میں اضافہ ہے نمبر چار تقبل جمہور الناس وعامت الاسرائیلیات على انہا صحیح لا غبار علیہ وَأَذَاعُوهَا بَيْنَ النَّاس مَا عَنَّ بَعْدَهَا مَدُسُوسٌ عَلِيْلِيْسَلَامِ مِمُشَوِّهٌ لَهُ وَسَعَدَا لَا ذَلِكَ وَجُودَهَا فِي كُتُبٍ مَشْهُورَةً مُؤَلِّفُوهَا عَجِلَّا کہ زیادہ تر مسلمانوں نے ان اسرائیلی روایات کو صحیح مان لیا ہے اور صحیح ماننے کے وجہ سے اس کو فیلا رہے ہیں ایک دوسرے کو فاروٹ کر رہے ہیں چاہے وہ تحریر کے شکلے میں چاہے زبان کے دریہ سے اس کو آگے فیلا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے کہ کتاب میں جو میں نے شروع بات کی کتاب کے اندر ہے تفسیر میں ہے اور بعض لوگ میں نے جیسا کہا یہ قرآن میں تو اس کو فیلانے کا سبب بھی اسی بنیاد پر بڑھ رہا ہے اگر یہ ان کتابوں کے اندر دیکھ رہے ہیں نہ ہوتی اسرائیلی روایات تورات کے اندر ہیں انجیل کے اندر ہیں اس کو کوئی بیان نہیں کرنے جاتا لیکن ہماری کتاب میں وہ باتیں آگئیں تو اس کو لوگ بیان کر رہے ہیں تو اس بنیاد پر یہ ایک نقصان ہے کہ ہم ہی ان غلط باتوں کو فیلانے کا سبب بھی بن رہے ہیں ذریعہ بن رہے ہیں وجہ کہ ان کتابوں کے اندر دیکھ رہے ہیں اور جو کتابیں ہیں جن کو لکھا ہے تو کوئی معاملی لوگوں نے نہیں لکھا ہے ہمارے اسلاف نے لکھا ہے ایمہ نے لکھا ہے لیکن اس وقت ان کے ذہن میں وہ بات نہیں تھی کہ اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے اور اس کو انہوں نے دیکھ رہے کر دیا تو بہران جب بڑی شخصیات کی کتابوں موجود ہوں گی تو اس کا عام شخص سے لکھ دے تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی لیکن کوئی معتبر قابل اعتبار شخصیت لکھے تو اس کی حیثیت ہو جاتی تو اس اعتبار سے بھی لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کی کتابوں میں ہیں اور اس کو فیلانا شروع کر دیا نمبر پانچ جو آخری ہے کہتے ہیں ان اسرائیلیات کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کے اندر داخل ہونے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے بلکہ وہ اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں خود بھی نفرت کرنے لگتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سمجھا کے چلے جاتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان اسرائیلیات کے اندر ایسی باتیں ہیں جو دین کے خلاف تو ہیں ہی عقل کے خلاف ہے فطرت کے خلاف ہے یقین جانئے ہیں ان چیزوں کا اگر آپ پڑھیں کبھی کبھی تو انبیاء اکرام کی عصمت محفوظ نہیں رہتے انبیاء اکرام کے بارے میں جو اسرائیلی روایات ہیں یعنی چوڑ ڈاکو تمام چیزیں کہے دی گئے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو اب کسی کے بارے میں اگر آپ اس طرح کی چیزیں سنیں تو ہمیں لگے جب دین میں اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام میں داقر ہونے کے لئے ایک طرح سے رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے اور خود بھی اسلام سے نفرت کرنے لگتے ہیں اسلام کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ غلط تھے اس کی طرف قدم نہیں بڑھانا تو یہ چند خطورات تھے نقصانات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے اولاً کی اس کے وجہ سے مستشقین یا دشمن اسلام کو موقع ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے سلسلے میں وائب جوئی کہنے تان کہنے نمبر دو جو مستشقین کے جو مقالات ہیں اس لئے اسرائیلی روایات اور باطل روایات پر مبنی ہیں ان سے دھوکہ کھا کر کے بعض مسلمان رائٹرز انہی منحج کو اختیار کرتے ہوئے ان کی باتیں اسلام کے بارے میں خود کرنے لگیں تحقیق کے نام پر اور سائنس اور ٹکنالوجی کے نام پر وغیرہ اور تیسرا یہ کہ لوگوں نے عام لوگوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت سمجھ بیٹھے جیسا کہ اوپر اس کی تفسیر دکری کی چوتھی چیز لوگوں نے اس کو دین کا حصہ مان لیا اور ماننے کے ساتھ ساتھ بطور دین دوسروں تک فائلانہ بھی شروع کر دیا اور پانچوی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے غیر مسلمین اسلام سے نفرت کرنے لگے کیونکہ یہ اسرائیلی روایات عقل کے بھی خلاف ہے فطرت کے بھی خلاف ہے دین کے خلاف تو ہے تو یہ خلاصہ رہا اسرائیلی روایات کے سلسلے میں تفسیر کے باب میں اور یہ آپ کو قصص سے تفسیر کی کتابوں میں ملے گی تو جب اس طرح کی چیزیں آئیں تو ہم کو کس اعتبار سے ان سے مدد لینی ہے ان پر اعتماد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ اس سبق کے اندر اختصار کے ساتھ دکھرے کیا گیا ہے کہ کس حیثیت کی وجہیلی روایات ہیں اس کے اعتبار سے آپ خوب میں لگائیں گے اور اس سے مدد لینے کا طریقہ کیا ہوگا یہ تمام چیزیں انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ آپ کو سمجھنا گئے ہوگی اللہ حرمین ہمیں حق بات سمجھنے سمجھانے کی توفیق دا فرما اقران کریم کی صحیح تفسیر صحیح معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق دے دوسرے تک پہنچانے والا بنا آمین تقبل عرب العالمین صلو اللہ علا خیر خلقه محمد وعلا آل مصابی جمعین